اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی ہمارے ایک دوست ان کا بیٹا بیروزگار تھا تو بیروزگاری میں اس نے خودکشی کر لی 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ اب اس کے والدین پریشانی اتنی ٹک ٹاک ٹینشن میں والد صاحب میرے پاس آئے میری بھی چونکہ ان کی والد سے بہت اچھی گفشپ ہے دوستی ہے میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو باپ پہ ماں باپ پہ کیا گزریگی میں نے ان کو بلا کے پوچھا یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا اس میں بہت سارے سبق ہیں آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو ٹینشن سے بچنے کے لئے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو موٹیویشنل سپیکرز کو خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا یہ کیوں نہیں روک پا رہے ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا تو پیدا کرنا شروع کر دیا جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے نہیں آئی بات میرا خیال ہے گراؤن ریالیٹی کیا کہہ رہی ہے مجھے ایک بات بتاؤ پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات تو کیا ہوا ان بیچاروں کے جو بیٹا تھا وہ تئیس چوبیس سال کا لڑکا ابھی یہ دو ہفتے پرانی بات ہے میں نے شہد رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لئے بے روزگاری نا تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لئے آیا میرے دوست میں جانتا ہوں وہ ٹھک ٹھاک مالدار آدمی ہے بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری اسے تنگ آ کے خودکشی کر لی تئیس چوبیس سال کا لڑکا اب آپ مجھے ایک بات بتا ہوا کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا انہوں نے بتایا کہ صبح سہری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے یا کس طریقے سے اب میں وہ نہیں بتاؤں گا ایسا نا کوئی جا کے کہ اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے اب لوگ باتیں کر رہے ہیں ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں اب بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے تو تو سہری کھا کے گیا ہے نا اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے شام کو افطاری بھی کی ہے روزے بھی چل رہے ہیں تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے کیوں ٹینشن ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریخ نظر آ رہا ہے میں چوبیس سال کا ہو گیا ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا اس نے بہت سارے جگہوں پر اببہ سے پیسہ لیا محلے والوں سے پیسہ لے کے قرضے لے لے کے جگہوں جگہوں پر انویس کیا لیکن کوئی آؤٹپوٹ اس کا نہیں نکلا اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بھی سے بغیرت ہوتا ہے اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے اس نے تو بیچارہ نے اس ٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی اس کے والد نے مجھے بتایا چار پانچ سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں باپ سے بھی پیسہ لیا انویسمنٹ کے لیے لوگوں سے بھی لیا بیرون مل گیا بہرین گیا بیسیوں طریقے استعمال کر لی لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے یب سطر رزق علی مہین شاہ ہوئے یا قدر جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ پیسہ ہی سب کچھ ہے ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی جب خدا کو ڈشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے پھر دولت ہے پھر پیسہ آپ کا خدا ہے تو پیسے کو خدا بنا لیا پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے پھر ظاہر ہے ماں باپ کے طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو چوبیس سال کا ہو گیا تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مغروض بنا دیا کرت کچھ دیلے کا نہیں رہا ہے کوئی ریزلٹ نکل نہیں رہا ہے وہ تانے الگ محلے والوں کے الگ اور پھر یہ شاید انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا بھی سے بھی غیرت وغیرہ ریزلٹ کیا نکلائے صبح سہری کھا کے سویا تو اسٹیٹس پہ نا واتس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا یا کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں تو جا کے دیکھو تو وہ بیچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مراوہ پڑاوہ تھا وہ باپ کا حال کیا ہوا میں نے تو اس کے اببہ کو بلایا میں نے کہا بلکل اس میں آپ کا کوئی خصور کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا خصور ہے ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیئے تھے میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیئے ہوں بھاگ جاتا گھر سے پھون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے کچھ بھی بیسیوں راستے ہیں اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو خدا تھوڑی چھوڑے گا لوگ ترس کھا رہے ہیں ہائے بیرزگاری میں مر گیا میں نے کہا ترس مت کھاؤ ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس مردار کی محبت کو تُو نے دل میں گھسایا کیوں محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا تو محبوبہ چھنی ہے پیسہ نہیں ہے اس کی ٹینشن ہو رہی اللہ کہہ رہی ہے یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے اس دنیا کی مسافر خانہ ہے ان بنگلوں کی ان گاڑیوں کی ان عزتوں کی ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھرے کے دھیر پہ بکری کا مرہ ہوا بچہ پڑا تھا آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فریمے بھی نہیں لے گا بدبودار مردار آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا شلٹر تو ملا ہوئے گھر میں بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں ساری اس زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانہ دیا تھا ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں میں اس کے حق میں نہیں ہوگا بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے جب تجھے مل جائے تو کر لینا سالے بچے پالتے ہی اس لیے ہیں پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں یہ اب ہے یہ فیملی پلیننگ والوں کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا خدا کی قسم کہاں کہاں گئے ہیں میں جو اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا مجھے فیملی پلیننگ والوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ میرا قرضہ لے کے مجھ سے قرضہ لے کے پی گئے ہیں یہ یہ جو نسل روکنے کا جو فلسفہ ہے نا اس کو سمجھو جب دو بچے ہی اچھے کیا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے دو اچھا کھائیں گے ان پہ انویسمنٹ کم ہوگی لہذا انویسمنٹ کم ہے آوٹ پوٹ کیا ہے زیادہ ہے تو جب بچے زیادہ ہو گئے ان کے تو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں بچاروں کے جب بچے زیادہ ہو گئے یا یہ کہ وہ کما کے نہیں دے رہا تو ماں باپ کا تو بچوں پیدا کرنے چے جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا فوت تو وہ بچہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے میں نے اپنے بہنوئی کا واقعہ سنایا نا یہ جو رافی واسے دو بچے آتے ہیں یہاں پہ فیل ہو گیا امتحان میں ایک میٹرک میں فیل ہو گیا پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا یہ نمبر کم آگئے اب جب بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا وہ اببہ اممہ کو بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ دو کمبختوں نے پیدا کیے تھے یہ سوچ کے ان کو پڑھا لکھا کے کیا کریں گے ہم عظیم انسان بنائیں گے دو کر رسک لیا انہوں نے اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے رسک کیا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں انگریز تو اب یہ ٹرائی بھی نہیں کر رہا سمجھتے ہو نہیں آرہی سمجھ میں تو بتا دو یار میں چھوڑ دیتا ہوں یہ باتیں میں تو وہ باتیں کروں گا جو میری کھوبری میں آ رہی ہیں تو میں یہ جو فیملی پلیننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں میرے بھائی یہ صرف نسل بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے آپ کو کنجوس بنایا جا رہا ہے آپ کو دنیا پرس بنایا جا رہا ہے آپ کو کہا دو ہوں لیکن تربیت یافتہ ہوں اور تربیت یافتہ کا مطلب اچھے اخلاق نہیں تربیت یافتہ کا مطلب سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور اٹھاروہ بیس بائیس گریٹ کا آفیسر بنے گا پھر نوٹ چھاپے گا جو نوٹ چھاپے گا تو یہ تربیت یافتہ ہے اور جو ٹیمارٹر کا تھیلہ لگائے گا وہ غریب ہے وہ بغیرت بھی ہے اور وہ ناکام انسان ہے جبکہ ہم جو آپ کو سوچ دے رہے ہیں وہ بھائی رکشہ چلائے ٹیمارٹر بیچے یا کچھ بھی نہ کرے فاقوں میں ٹائم ہمارے نبی نے چالیس چالیس دن فاقے کی ہیں بھائی سب سے کامیاب انسان تھے یہ کامیابی اور ناکامی کا میار ہی نہیں ہے کہ تمہاری توند بھریوی ہے کہ تمہاری توند خالی ہے اسلام میں کھانا تو کوئی فضیلت ہے ہی نہیں کبھی دیکھا مجھے بتاؤ اسلام نے کہاو کہ دو پراتے کھانا اسلام میں سنت ہے اس کے ساتھ تین انڈے بھی کھایا کرو یہ تو ہماری اپنی خواہشات ہیں روزہ ہے اسلام میں بھوکا رہو اللہ نے سال میں ایک دفعہ بھوکا رہنے کا حکم دے دی ہے ایک مہینہ پورا کوئی ایک سال سال میں ایک مہینہ ایسا بھی آنا چاہیے تھا کہ اس میں کھانے کی ترغیب ہو اسلامی عبادتوں میں صرف تین دن ایسے ہیں جس میں کھانے کی ترغیب ہے اور وہ بھی اللہ کی مرضی کا کھاؤ گے اپنی مرضی کا نہیں وہ ہے بقرائید حدیث میں آتا ہے کھانے پینے کے ایام ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو پراتے پھوڑنے کا نہیں ہے یا آپ لڈو کھانا شروع کر دیں اس میں بھی گوش کھانے کا حکم ہے جس سے آپ کا فیٹ نہیں بڑھتا موٹے نہیں ہوتے آپ تو یہ جو سوچ ہے نا یہ فیملی پلیننگ والوں نے دیا یہ بڑی دینجرس سوچ ہے کہ آپ اللہ پہ توقل کرنا چھوڑ دو اور نسل روکنا شروع کر دو اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سٹی سکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے اور پھر پڑھا کے کیا کرنا ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور ٹیماتر بیچے گا تو خدا کی قسم وہ نہیں پڑھائے گا اس کو اس کا مقصد ایڈوکیشن نہیں ہے اس کا مقصد اس کو کماؤ پوت بنانا ہے کمانے والا بنانا ہے یہ سوچ ہے جب بچے پیدا کرو گے میرے بھائی تو خودکشی ابھی ہوں گی بچہ نہیں کرے گا تو باپ کرے گا خودکشی کم بہت دو میں نے پیدا کیے تھے اس سوچ سے کہ بہت اونچے نکلیں گے یہ نکلے کیا تو میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا امتحان میں فیل ہو گیا بچہ آج بچہ امتحان میں فیل ہو باپ کو بتاتے ہوئے ڈڑتا ہے کہ میرا بنے گا کیا ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا بنے گا کیا تو وہ اس نے آگے بتایا اببہ کو چونکہ اببہ کا حضرت مفتی رشیدیم صاحب سے تعلق رہا ہے گھر میں دین کا محول ہے اببہ کو آگے بتایا کہ بھئی فیل ہو گیا اس نے کہا کوئی بات نہیں آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے دنیا میں فیل پاس کیا ہوتا ہے چلتا ہے کوئی ٹینشن نہیں جتنی ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں خوشی زندگی گزر رہی ہے بچے بھی کھیل کھوت کے بڑے ہو گئے اور پھر اسی فیل ہونے والے کی شادی بھی کر دی یہ تمہارے لبرل لوگوں میں دم ہے یہ دولت کے پیچھے بھوکے ہو گئے ہیں بھائی اسی میں شادی کر دی کہ بہو میرے خرچے پہ وہ فیل ہونے والے کی پھر بھی شادی نہیں کرتے کہ اس بغیرت کی آمدن میں کہیں بہو شریک نہ ہو جائے وہ بہو کھا جائے گی ہمارے عصصے کا مجھے غصہ آ رہا ہے میں پتہ سارا دیکھتا رہتا ہوں نا لوگوں کو تو تم میرے بھائی اسلام کو صحیح طرح سے قبول کر لو وہ والا نہیں کہ ظاہری رسومات بس اسلام کیوں اندر نہ داخل ہو اندر جب تک اسلام نہیں جائے گا نا تو اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملے گا ڈپریشن میں مرو گے جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیہ ہوتی ہیں وہ اپنے آپ سے خودکشیہ نہیں بچا اپنے آپ کو خودکشیہ سے نہیں روک سکے اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں روک سکے تو تمہیں یہ ڈپریشن سے کیسے روکیں گے نہیں آری میرا حال ہے بات سمجھ میں اس سے تو وہ گورنمنٹ کا پڑا بچہ اچھا ہے جو کھڑکیوں سے بھاگ 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 کے پڑا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کو دیکھو ان میں آپ کو ڈپریشن بھی کم نظر آئے گی جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو اسکول ہی نہیں ہوتا گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال بتا رہوں بچہ گیا اسکول ہی نہیں ہے نقشہ پہ اسکول ہے حقیقت میں اب تک اسکول بنا ہی نہیں ہے بعض دفعہ اسکول بنا ہوتا ہے دروازے نہیں ہوتے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے داخل ہونا ہے میں نے گورنمنٹ اسکولوں کا تو یہی حال ہے کھڑکی ہیاں ٹوٹی بھی ہیں دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں ٹیچر آ رہا ہے نہیں آ رہا بچے کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے مگر وہ نوٹ شاپنے کی مشین بن جاتا ہے پیوچر میں اور ڈپریشن تو ہوتی نہیں اس کو کیونکہ اس کو تو کوئی آئی نہیں آپ لوگوں نے پلیننگ بنائی ہوئی ہے میں نے اتنی دولت کمانی ہے میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے میں نے اتنی عزت چانی ہے میرا یہ حدف ہے میں نے یہاں تک پہنچنا ہے سٹرگل اور محنت اس کے بعد جب ریزلت جن لوگوں کا جو پورے ہو جاتے ہیں نا اس میں وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں پھر موٹیویشنل سپیکرز ان کو لا رہے ہوتے ہیں دیکھیں اس ٹرگل کا نتیجہ دیکھیں آپ اصل میں سب گھورا کہتا ہے کہ محنت کرو محنت انہوں نے محنت کی آج کہاں تک پہنچے ہوئے اب ہے تو ان سو آدمیوں کو بھی لے کر آ اس خودکشی کرنے والے نوجوان کی طرح جنہوں نے دن رات محنت کی اور ایمانداری سے محنت کی مگر ریزلٹ کیا نکلا زیرو ان کو بھی تو لے کر آو نا پھر میں پوچھتا ہوں وہ مارکٹ سے کیا ہوتے ہیں شورٹ شورٹ ہوتے ہیں گھوروں میں بھی شورٹ وہ گھورے بھی نہیں لاتے ان لوگوں کو یہ جو گھوروں میں کھمبوں سے لٹک لٹک کے مر رہے ہیں جاپان میں اور سریڈین میں یہ سارے وہی ہیں اس ٹرگل تھی ریزلٹ کیا تھا زیرو اور بلکہ ان میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں اس ٹرگل تھی ریزلٹ بھی پورا آیا پھر بھی کھمبے سے چپک کے مر رہا ہے یہ میں کھمبے کی مثال کراچی کے حساب سے دے رہا ہوں وہاں کھمبے سے چپک کے نہیں مرتے وہاں تو ہے نا وہ تو اوپر سے چھلانگ لگایا گا میں نے تو ایسی جگہ دیکھی ہیں اب ویلوگ میں یہ جگہ ہم دکھا نہیں سکتے بیزے بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا میں گیا ہوں ایسی جگہوں پہ کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے یہاں سے لوگ مرتے ہیں اتنا خطرناک خطرناک جگہ ہیں یار آدمی کوئی چکر آنے لگتے ہیں میں جب ملک کا بھی نام نہیں لوں گا یہ ایک ملک ہے مریخ میں ہوگا وہ تو وہ گورنمنٹ نے نا وہاں باڑھ کھیچ دیکھ ہے کوئی بھی اونچی جگہ ہوتی ہے باڑھ کھیچ دیکھ ہے یار یہاں سے سمندر کے قریب ہے بہت اونچی چٹان اس چٹان پہ کھڑے ہو کر نا لوگ آکے دیکھتے تو بہترین لوکیشن ہے ان کی یہ بہترین گوگل سے کہوں نا بہترین لوکیشن گوگل یہ والی لوکیشن بتایا کیسے یار الٹا لٹک کے جاتے ہیں نیچے پٹاک کے سر لگا اور پرخچے اڑا گیا میں تو سوچتا تھا ابے تو نیچے جانے میں جو ٹائم لگے گا اس کی ٹینشن کیسے برداش کر رہا ہے یعنی خودکشی کرنے والا تو یہ سوچتا ہے نا کہ یار تھا سے مر کے ختم ہو جاؤں گا ابے تو یہ جو نیچے جائے گا جب تو یہ بھی تو اچھا خاصا فاصلہ ہے پھر گورنمنٹ نے بار لگائی لوگ اس بار کو کراس کر کر کے آ رہے ہیں پھر بار اور اونچی کر دی عجیب حساب ہے یار اور کمال کی بات ہے یار جس ملک میں جتنی کم ٹینشن ہے خودکشیاں اس میں اتنی ہی زیادہ پھر میں بتاؤں نام نہیں لے سکتا میں جس ملک میں جس کے آپ خواب دیکھتے ہونا ہمیں وہ جگہ چاہیے اور یاد رکھو کل تم نے بوڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا مجھے بتاؤ گورے کی جوانی کی عیاشی جو عیاش ہے بھی نا ان کے بڑھوں کو دیکھا کرو جا کے کل ہی وہ میرے میں ویلاغ بنا رہا تھا نا مرگے انڈی انڈے پہ مرگیاں بیٹھی بھی دکھا رہا تھا میں ویلاغ میں تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایتھیس تھا تو آپ کے بیان سن کے میں ایتھیس ہم سے توبہ کر لی اور کہہ رہے ہیں میں نے گوروں کا دیکھا ہے وہاں جو ایتھیس لوگ ہیں اپنے بوڑے ماباپ کے ساتھ بہت بہت برا سلوک کرتے ہیں جو ایتھیس لوگ ہیں اپنے ماباپ کے ساتھ بولو بہت برا کیونکہ خدا تو ہے نہیں اب وہ ظاہر ہے اس قربانی کے جذبہ کہاں پیدا ہوگا ان بوڑے ماباپ کے لیے کہیں گے یار تم نے آئی عاشی کر لیا بڑے ہو گئے اب ہمیں آئی عاشی کرنے دو کہہ رہا ہے میں نے جو بیانک انجام دیکھا تو میں پلڑ گیا تو ان کا بوڑاپا دیکھو بوڑاپا بہت ڈینجرس ہے میرے بھائی تو کل تمہارا بھی بوڑاپا ہے خود مذہب کو فالو نہیں کروگے نا اور اپنے بچوں کو مذہب بھی نہیں لاؤگے تو بوڑاپا تمہارا بہت خطرناک اچھا جن جو بوڑے مادہ پرست ہیں جن کے گھر میں مذہب نہیں ہیں اور ان کی عزت ہو رہی ہے اور بڑے تمیز سے ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کو باپ بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے ان کی پھر عزت ہوتی ہے سمجھ میں آرہی ہے باپ نہیں آرہی میرا خیال ہمارے اببا کی طرح ہوتے ہیں جو میرے والے صاحب اپنے آپ کو اببا سمجھتے تھے اور ہمیں کیا سمجھتے تھے اولاد اسی وجہ سے جب کوئی دیکھتے تھے الٹا چیزا کام ہو رہا ہے اببا ہمیں ربڑ کے پائپ سے یہ جو پائپ ہوتا ہے نا یہ والا پائپ نہیں جو پانی والا پائپ ہوتا ہے اس کے ٹکڑے پہلے سرعام ملتے تھے اس کے ٹکڑے جو تھے نا سستے ریٹ پہ بھی مل جاتے تھے اور مفت میں بھی مل جاتے تھے تو ہمارے اببا کو کہیں باہر گلی میں نظر آ جاتا تو احتیاطاں گھر میں اٹھا کے لے آتے تھے اببا ہمارے کہ کسی بچے نے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی سمجھانے ایسے ہمارے اببا سخ مزاج نہیں تھے کہ مار پیٹ کرتے ہوں لیکن بوقت ضرورت یہ بتانے کے لیے کہ اببا کون ہے میں ہوں تو وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے کبھی کبار طبیعت سے ہمیں پیل دیا کرتے تھے ایسے اببا کا احترام گھر میں ہو آج کی نسل میں بھیر میں مانوں گا کہ یہ اببا کیا ہے اببا ہے آج جو ابباؤں کا احترام ہو رہا ہے نا اببا نے اپنے آپ کو بیٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور بیٹے کو کیا بنا لیا ہے باب یعنی گھر میں آرڈر پھر بیٹے کا چل رہا ہوتا ہے اببا کی ویلیو کیا ہو گئی ختم وہ بیٹے کے سامنے نا ہر وقت ایسے بیٹھا ہوتا ہے جھک کے بیٹا جو ہے نا اببا جو ہے نا بیٹے کے سامنے کیسے بیٹھا ہوتا ہے تمیز اب چونکہ وہ اببا ہی نہیں رہا تو اب ظاہر ہے پھر تو ریسپیکٹ ہی ہوگی جیسے دوستوں کی ہوتی ہے بچوں کی ہوتی ہے تو وہ کیونکہ میرے سامنے میں کیس ہاتھ ہیں جو بیٹا زیادہ چیخرہ ہوتا ہے اور باپ اپنی آواز کو دھیمی رکھتا ہے کہ میں نے اونچی آواز سے بولا نا تو میرے بیٹے کو آ جائے گا غصہ میں وہیں سمجھ جاتا ہوں اس گھر میں باپ بعد میں پیدا ہوا ہے بیٹا پہلے پیدا ہوگی یہ سسٹم کیا ہو گیا ہے ڈوروین کے نظریہ ترقی کرتے کرتے اب اتنی ہو گئی ہے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی کیا مطلب باپ اپنے بیٹے کو جنے گا باپ جو ہے اپنے باپ کو جنے گا اور ماں اپنے اپنی ماں کو جنے گی بیٹیاں ماں پہ حکومت کریں گی بیٹے باپوں پہ بہویں ساسوں پہ حکومت کریں گی آج کل مذہبی سکولرز بھی آ رہے ہیں ساس کا کوئی حق نہیں ہے سسر کا کوئی حق نہیں ہے سا آ رہا ہے فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں ایک مذہبی سکولر ہے وہ بتا رہے تھے کہ عورت کما بھی سکتی ہے ہم نے تو بیان دیا ہے نا کہ عورت نہیں کما سکتی اگر شوہر کی پرمیشن نہیں ہے کیونکہ اس کا نان نفقہ جو شوہر کے ذمہ ہے وہ اسی لیے کہ بھئی تم گھرداری کروگی بچے پیدا بھی کروگی ان کو پالوگی بھی اور گھر کے سارے کام تم سنبھالوگی اور بہار کے سارے کام کون سنبھالے گا میں یہ اسلام کی تقسیم ہے وہ ایک بڑے لبرل قسم کے سکولر ہیں انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جی عورت اگر جوب کرنا چاہے تو مرد اس کو نہیں روک سکتا جب یہ پھینکو ہوتے ہیں شریعت تو ہوتی نہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا میری بات کا کہ زمنی نقصانات کیا ہوں گے اور کوئی پڑا لکھا بھی بعض دفعہ بیان سن رہا ہوتا ہے وہ اتراز اچھا انہی سکولر سے پوچھا گیا عورت کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہیں تو انہوں نے کہا شوہر کے ذمہ ہیں کسی نے کہا حضرت میں نے آپ کا پہلے نیچے کمیٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک طرف شوہر کے ذمہ بھی نان نفقہ ہے اور وہ خود بھی کمائے گی تو یہ کرے گی کیا بیٹ شوہر کے کس کام کیے پھر یہ یعنی جب شوہر پہ ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو بھی تو کچھ بینیفٹس ملے نا میاں کو اس کو کچھ بھی نہیں وہ جب گھر پہ آئے گا تو بیگم گئی ہوئی ہے آفیس وہ نسل اس لئے نہیں بڑھا رہی کہ میری اصل میں آفیس میں کام اتنا زیادہ ہے میں بچے نہیں پال سکتی میری کلینک ہے ایکچولی میں نے پیشنٹس کا علاج کرنا ہے میرا آپریشن ہے وہاں ایک سیریس بغیرہ بغیرہ بی سیوں قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں جیسے وہ ایک اسکالر نے فتوہ دے دیا کہ جی آپ جو ہے نا کرونا کے دنوں میں امامت کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی امامت علماء تو کہہ رہے تھے نا کہ اتحاد مجلس ضروری ہے ایک ہی مکانوں جہاں امام اور مقتدی ہوں انہوں نے کہا نہیں جی سائنسی ترقی کا دور ہے آپ امامت کریں اور ویڈیو آن کر دیں تو لوگ گھروں میں جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ کے کیا کریں گے امامت کریں گے تو وہ تو انہوں نے پھیک دی لمبی ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں پڑے لکھے مولوی اور یہ جو دقیانوس قسم کے مولوی خلافت عثمانیوں کو برباد کرنے والے بھی یہ دقیانوس مولوی اور اور وغیرہ وغیرہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل سکتے یہ بس چاہتے ہیں اپنی دکانے ایسے لوگوں کی کمنٹس کسی پڑے لکھے نے اس پر کلپ بنایا اس نے کہا یار ایک آدمی اسلام آباد میں ہے امام وہ وہاں نیت مانتا ہے امامت کی اور لائیو ویڈیو چل رہی ہے کراچی والے بھی دیکھ رہے ہیں وہ یہاں نیت ماند لیتے ہیں قبلہ کراچی سے ہزار کلومیٹر پیچھے مقتدیوں سے کھڑاوائے یہ کونسی امامت کی قسم ہے یار کہ امام جو ہے نا پیچھے اور آدھے مقتدی یہ تو وہی ہو گیا بیٹا اس کو جن رہا ہے اپنے باپ کو پیدا کر رہا ہے تو اس کے بعد سے پھر ان کا نیا کلپ نہیں آیا میرے خالے ان تک وہ پہنچ گیا اور انہیں سوچا ہوگا یار میں نے اس دفعہ اتنی کر دیا کہ یہ افورڈ کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے تو میں جلی سے وہ واقعہ ختم کروں کہ خودکشی کی لڑکے نے بے روزگاری کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں ہے یہ مادہ پرستی کی وجہ سے خودکشی ہے جو آپ کو سوشل میڈیا سکھا رہا ہے اور آپ جس انگریز کو فالو کر رہے ہو اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے بڑی ترقی کی ہے وہ انگریز آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے لوگ مجھے کہنے لگے یار بے روزگاری بے روزگاری میں نے کہا صبح سہری کھا کے سویا ہے اس کا مطلب کھانے کو باپ مالدار ہے کل باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے اور شاید ایک لوتا بیٹا تھا وہ ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں اب لوگ تو کہہ دیں گے کہ یار یہ کیا کریں بے روزگاری میں وہ بھائی تمہیں جب تک کھانا پینا مل رہا ہے تمہاری اپنی ضرورتوں کو محدود کرو یہ دنیا مسافر خانہ ہے میری اور آپ کی ضرورت دو وقت کی روٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وقت کی روٹی کسی کو مل جائے اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی بس اب جو اگر آپ ٹینشن لوگے تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پر بیمار ہو حقیقت میں آپ کو پریشانی نہیں ہے اب آپ اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو اور جو لوگ کہتے ہیں نا تانے تانے مل رہے ہیں ماں باپ کی طرف سے تو بھئی نکل جاؤ گھر سے اچھا ان کے اببا کو میں نے کیا مشورہ دیا اب بیٹے کی ٹینشن بیٹا تو گیا خودکشی کی اببا آئے کہہ رہے ہیں مجھے ایک تو بیٹے کی موت کی ٹینشن اب رشتدار مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے چونکہ اس کو بے روزگاری کا تانہ دیا تھا نا اچھا اببا بے روزگاری کا تانہ نہیں دے رہے تھے اببا یہ دے رہے تھے ایک تانہ کہ یار لاکھوں روپے لے کے مجھے مقروض بنا دیا تم نے اببا منع کر رہے تھے کرزہ نہ لو کسی سے جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کاروبار کی کوشش کرو کرزے نہ چڑھاؤ یہ بات بالکل ٹھیک تھی نا اببا کی ابے کیا ہو گیا بھائی اببا کو اببا دیندار آدمی ہے اببا پریزگار آدمی اببا کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بیٹا کما کے نہیں کھلا رہا اببا کے چلتا پھر تک کاروبار ہے وہ تو ماشاءاللہ داڑی ہے نمازی ہے وہ تو اس کو ٹینشن نہیں ہے دینداروں کو تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے بیٹا کمار ہے کمار ہے کمار ہے ٹھیک ہے نہیں کمار ہے تو بیٹا جب تک ہمارے خرچے پہ کھا رہا ہے کھاتا رہے ہاں ہمارے اببا کی طرح ہنٹر سے کھٹتے رہیں گے ہر تھوڑے دنوں کے بعد احتیاطاً کیا ہوگا کھٹتا رہے گا آدمی جیسے ہم کھٹتے تھے ہمیں تو اببا سے جب پٹے ہیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ اببا نے ہمیں مارا کیوں تھوڑی دیر ٹینشن ہوئی اس کے بعد نورمل لائف کہ بھئی اببا ہے اببا کے احسانات کیا ہے گھر ہمیں اببا کی وجہ سے ملا بھائی نام ہمیں اببا کی وجہ سے ملا عزت ہمیں آپ کے اببا لیس اگر ہوں انگریزوں میں تو اببا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عزت میں بھی کوئی کمی نہیں آتی لیکن ہماری سوسائیٹی میں اگر کسی کو پتا چلے یہ ویداؤٹ اببا ہے اس کے اببا کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی دو ٹکے کی عزت رہ گی اس کی مجھے لگ رہے آپ لوگ کیا رہے تو بولو نا نہیں ہوگی کیا عزت ہوگی آپ کو یہ رشتہ لے نکلے جاؤ جی آپ کے والد صاحب کیا کر دیں میرے والد صاحب ہے ہی نہیں وہ سمجھیں گے چاہید انتقال ہو گیا انتقال بھی پتہ ہی نہیں بس والدہ نے بتایا میں ماں ہوں اببا کا ہم نے نہ پوچھا نہ کبھی کوئی تحقیق رشتہ ملے گا آپ کو وہ کہے گا بھائی پھر آپ جائیں ایسے لوگوں کیا جن کے اببا نہیں ہوتے وہ لوگ دے دیں گے آپ کو ہم لوگ کیا چکے ہوتے ہیں اس لئے ہم لوگ یا تو قبر دکھا یا اببا دکھا یا تو زندہ دکھا یا مردہ دکھا تو انسان کو باپ سے کیا ملتی ہے عزت باپ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ کا دوست چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں دوست کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کاروبار میں تعلیم میں عزت میں میرے برابر آ جائے وہ تھوڑا سا آپ کو کیا چاہے گا اس کو پتا ہے یہ میرے برابر آ گیا تو پھر یہ مجھے آنکھیں دکھائے گا وہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے آپ اس سے تھوڑا سا نیچے یہ جو دوست ایک دوست میں مشورے دی رہو تو یہ کر لے وہ کر لے اس پر کبھی بھی عمل نہیں کیا کرو اللہ ما شاءاللہ بہت ہی کوئی مخلص دوست تو برنہ وہ وہ اس چکر میں نہیں ہو اپنا تو کبھی بھی نہیں بتائے گا پورے پورے راز اپنا نہیں بتائے گا میں نے کیا کیا کہاں سے مال اٹھاتا ہوں کدھر بیٹھتا ہوں اس کو بتا ہے یار یہ تو بالکل میرے جیسا کاروباری بن جائے گا تھوڑا سا تھوڑا سا کچھ مخفی رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہے چیزیں اللہ ما شاءاللہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن شورٹ ہیں مارکٹ بہت تھوڑے ہیں تو دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو مگر آپ سے نیچے نیچے دوستی کا تقاضی ہے کہ ترقی تو وہ چاہتا ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ آپ کے برابر آ جائے بھائی کا رشتہ یہ ہوتا ہے بھائی چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو آپ کے برابر آ جاؤ لیکن وہ بھی یہ بہت کم بھائی ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہیں کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے کیونکہ وہاں پھر جیلیسی کا انصر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تو ہمارے ہی باپ بن گیا ہے تو وہ بھی چاہے گا ترقی کرو مگر کہاں تک بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے آپ کے برابر آ جائے وہ لیکن باپ پتہ کیا چاہتا ہے باپ کی ہمیشہ ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ مجھ سے آگے نکلے ایسا پیارہ اللہ نے رشتہ بنایا تو اگر کبھی ہنٹر سے پکڑ کے کوڑ دے تو یار مار کھاؤ اس میں یہ تو فضیلت کی چیز ہے شروع کر دیں گھر جا کے اپنی اولادوں کو بلا وجہ میں تو اولادوں کو مشورہ دے رہا ہوں باپوں کو مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ باپ ہونا ثابت کرنے کے لیے کوٹا کریں میں اولادوں کو کہہ رہا ہوں اگر اببہ تھوڑے سخ مزاج ہیں تو اللہ کے لیے کیا کر لو بولو نا برداشت کر لو تو اب مسئلہ کیا ہے آج کل برداشتیں کیا ہو گئی ہیں ختم بچہ پیدا کیا پیسہ کما کے دے گا اچھا میں ان کے اببہ کا واقعہ مکمل کر دوں ان کے اببہ جب ٹینشن میں آئے نا کہ یار کہہ رہے ہیں اب میرے لیے ایک ٹینشن کھڑی ہو گئی ہے ہر خاندان میں شخص مجھے تانے دے رہا ہے کہ تم نے بیروزگاری کے تانے دیئے تھے بچے کو تم نے جو ہے وہ اچھا تانے تو سارے ہی خاندان دے رہا تھا اس کو یہ تو یہ تانہ دے رہے تھے کہ میرے اوپر جو لاکھوں روپے کا تم نے قرضہ چڑھا دیا جو میں بار بار منع کر رہا تھا کہ قرضے نہ لو جو عزتدار آدمی ہوتا ہے نا وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر پہ کوئی دروازہ ناک کر کے اپنے پیسے مانگے عزتدار آدمی کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں اب اولاد نے باپ کی پرمیشن کے بغیر قرضے لیے اور ٹینشن میں کس کو ڈال دیا باپ کو ڈال دیا تو باپ کی ٹینشن تو بجا ہے نا بلکل اب وہ کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس بچارے پہلے بھی آئے کہ یار میں اتنی ٹینشن میں پڑ گیا ہوں وہ ہر آدمی آ رہا ہے میں بچے کو کہہ رہا ہوں کہ تُو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا یہ تو حق بنتا تھا نا اب بچے نے کیا کیا جا کے خودکشی کر لی اب سارا خاندان ان کو تانے ان کو تانے دے رہے کہ دیکھو تم نے اس کو قرضوں کا تانہ دیا تمہاری وجہ سے خودکشی اب یہ ایک تو بچے کا غم اولاد سے بہرحال انسان کو فطری محبت ہوتی ہے اتنی بچاروں نے دعائیں کی یہ مغفرت کے لیے میرے پاس بھی آئے تو میرے پاس اب پھر دوارہ جب دوسری دفعہ آئے نا آنکھیں اندر گئی بھی حلقے پڑے ہوئے ان کے رو رو کے حال خراب اور کہہ رہے ہیں اب میں ایک نئی ٹینشن میں جا رہا ہوں میری بیوی مجھے ٹینشن دے رہی ہے میرے گھر والے مجھے ٹینشن دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بچے نے خودکشی کی ہے کیا حل حضرت میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ ذرہ برابر بھی مجرم نہیں ہیں کیونکہ جرم کا حساس انسان کو ڈپریشن میں لے گے جاتا ہے اور میں نے کہا اگر آپ سے غلطی بھی ہوئی ہے اس کا بھی اسلام نے حل دیا بھئی اسلام کے پاس سب چیزوں کا حل موجود ہے میں نے کہا کتنے بڑے سے بڑا جرم ہوا میں نے کہا زیادہ زیادہ یوں ہم کہیں گے کہ یہ قتل آپ کے کھاتے میں ڈال دیں ہم یہی کہیں گے نا کہ آپ نے مارا ہے میں نے کہا اس کا بھی ایسا نہیں کہ ان کو ٹینشن دی بیروزگاری کا تانہ دیا پھر وہ کھمبے سے جا کے چپ کے خود ٹھا کر کے مارا ان کو یار تم لوگ کو بات سمجھ بھی نہیں آتی دیکھو قتل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے پھر ذریعے کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں اس کو فقہ کی اسلام میں کہتے ہیں فعل فائل مختار فعل فائل مختار کیا مطلب ایک بندہ ہے آپ نے اس کی کنپٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا وہ مر گیا اس قتل پہ کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے آئی بات سمجھ میں ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تُو فلا بندے کو مار دے جا کے بہت سواب ملے گا تجھے ترغیب دی میں تجھے اتنے پیسے دوں گا وہ گیا اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا تو وہ لٹکے گا آپ اساساً قتل نہیں کیا جاؤ گے کیوں اس لئے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے قاتل کو قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں اس نے موٹیویشن تھی آپ کی تو موٹیویشن بھی جرم ہے قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریک جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب تو دنیا بھی حکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی ہاں قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا قیامت کے جو اصول ہیں وہ تو کچھ اور ہیں لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں بولو کچھ اور ہیں تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے قید بھی کر سکتی ہے سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی کیونکہ آپ نے اس کو صرف موٹیویشن کی ہے کرنے والا کون ہے وہ بندہ ہے آئی بات سمجھ میں تیسری صورت کیا بنتی ہے ایک بندہ تھا آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا باندھ کے رکھوں گا تو اس کے سر پہ گولی مار دینا مارنے والا کون ہے قاتل آپ کونوں پکڑنے والے اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے اب دونوں کو لٹکایا جائے گا اس لئے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں آئی بات سمجھ میں ایک صورت کیا ہے آپ نے کسی کو جا کے کہا آپ نے کسی کو جا کے کہ تو مر جا اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے اس نے بندوق اٹھا اٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا اب تو چترال بھی نہیں لگیں گے آپ کو بس گناہ ہوگا کسی مولی صاحب کے پاس جاؤ گے مولی صاحب کہیں گے توبہ کر یار تو کس قسم کے مشورے دے رہے لوگوں کو اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا اس لئے کہ بھائی وہ فیل فائل مختار وہ آدمی خود مختار تھا وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دے بہت بڑا گناہ ملے گا چھوٹا گناہ نہیں ملے گا لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا نہ آخرت میں سزا ملے گی آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا نہ میں نے بندوق پکڑائی اس کو نہ میں نے تو پھر بھی یہ جرم ہے ایسا نہ کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ لیکن لٹکا یا نہیں جائے گا اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا آپ گلی میں گزرتے گزرتے کہتے ہیں اب ہے تو میرے پیسے لے کے بھاگا بھائے اب ہے تو میرے پیسے کم دے گا اس ٹینشن میں آکے اور آسان مثال کر دیتا ہوں زید نے بکر سے ایک کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا زید نے بکر سے قرضہ لیا ایک کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا بھاگ گیا اب بکر اس کے پیچھے پیچھے جہاں زید ملتا ہے میرے پیسے کب دے رہا ہے زید کہا رہا ہے میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں میں کیا کروں ابھے ہے نہیں ہے بھائی یہ تیرا ہیڈک ہے میرا ہیڈک کیا مجھے میرا پیسہ چاہیے پھر ادھر سے آیا زید پکر نے ادھر سے پکڑا ابھے میرے پیسے کب دے رہا ہے زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے ابھے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے پرزہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا فقہہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی امام حنیفہ کا یہ موقف ہے عدالت کیا کرے گی بکر کو کہے گی تو جان اور زہد جان کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے اب تو اس کو زہنی ٹورچر کر کے نکال لے عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے جہاں جہاں ملے نا حق ہے کیونکہ ہم تو نکالنے سکتے ہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا تو یہی قانون ہے اب مجھے بتاؤ بکر جہاں بھی زہد ملتا ہے بکر زہد کو کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ ایک دن زہد آیا ہوں پھا کر کے کیا کر دی اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دی کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے اس وجہ سے بکر کو ہم فانسی پر لٹکائیں گے تیری ٹینشن دینے تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا کوئی مشورہ دے سکتا ہے بکر کیا کہے گا وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا باتا میں ٹینشن مینے وہ میرا ایک کروڑ لے لیا میں اس کو ٹینشن مینے دوں یہ کون تھا مذہب ہے بھائی ہم کہیں گے دیکھ پیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے اس لئے ہم تجھے بھی چترال ماریں گے گولی نہیں ماریں گے تو کم از کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یہ پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں گا تو اب اس نے اگر اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے لہذا یہ گناہگار نہیں ہے تو میں نے ان کے اببہ کو یہ بات سمجھائی میں نے کہا نہ آپ نے اپنے بیٹے کے کنپٹھی پر رکھ کے گولی ماری صحیح ہے نا نہ آپ نے اگر اپنے بیٹے کو تانے دیئے تو کسی نجائز بات پر تانہ نہیں دیا کہ بلا وجہ اس کو تانہ دے رہے ہوں کہ تُو چار شادیاں کیوں کر کے بیٹھ گیا اپنے خرچے پر تُو نے چار شادیاں کی لہذا اتنے تانے دیئے کہ آج ایک اطلاعی کے ایک آدمی نے دو شادیاں کی آج ہی کی میسج آیا اور اتنے لوگوں نے تانے دیئے اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے حلاق کر دیا یہاں تو تانہ دینے والے غلط تھے نا خودکشی کرنے والا تو جائے جہنم اللہ بچائے اس کو ہم تو نہیں بد دعا کرتے لیکن رپورٹ تو یہی ہے کہ جہنم میں جاتا ہے دنیا میں بھی جہنم دو بیویاں اور آخرت میں بھی کیا ہے آخرت بھی جہنم یہ تو قابل اترس آدمی معلوم ہوتا ہے لیکن ایسے موقع پہ تانے دینے والوں نے غلط کیا نا تو وہاں تو تانہ دینے والوں کی برائی کی جائے گی یار ایک جائز کام پہ تم کیوں تانہ دے رہے ہو تو میں نے ان کے اببہ کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو آپ نے ایک تو نجائز بات پہ تانہ دیا نجائز بات پہ تانہ نہیں دیا اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر کروڑوں روپے کا کرزہ اپنے اوپر چڑھا کے آپ کو بھی ٹینشن کیونکہ کرزے والے نہیں دیکھتے کہ بیٹے نے لیا کہ باپ نے وہ تو باپ کو بھی پکڑتے ہیں جا کے اور عزدار آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے میں نے کہا پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ سے اس میں زیادتی ہوئی گناہ ہوا تو ہر گناہ کا حل کیا ہے بولو نا توبہ ہے حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے سو انسانوں کو قتل کیا تو عالم کے پاس آیا عالم نے کہا اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا میں نے کہا یہ وہ سو وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے صرف پیسوں کی لالچ میں جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے پہلی بات نہ کسی کو کہا کے جا کے بیٹے کو مارو یہ اور کم درجے کا جرم نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تُو اپنے آپ کو مار دے یہ بھی نہیں کیا پھر ناجائز بات پہ تانہ بھی نہیں دیا سوری جائز بات پہ تانہ نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو چار شادیاں کر کے بیٹھا ہو اور آپ نے تانے دے دے کے مار دیا اس کو ایسا بھی نہیں کیا ایسے کام پہ تانہ دیا جس پہ تانہ بنتا بھی ہے آپ کو مسئبت میں ڈالا اس نے پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے تو میرے بھائی سو انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب دو رکت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی تو میں نے کہا دو رکت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو اے اللہ اگر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو تو مجھے معاف کر دے اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے قتل کا تو کفار ہے نا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے معاف بھائی سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا میرے بھائی ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے اسلام کے پاس ہے ان لوگوں کے پاس مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت نہیں ہیں جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی دو وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے نہیں ملی تو کیا ہے محبت تھوڑی کرنی ہے پیسہ کماؤ اللہ نے تھوڑی منع کیا صحابہ میں کتنے کروڑ پتی عرب پتی لوگ تھے پیسہ نہیں ہے تو بھئی ہماری ضرورت کیا کبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں تھوڑے دن دھائے گئے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے دنیا میں چلتا ہے کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے چلو لائف کو کیا کرو انجوائی کرو اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکتے ہمارے اببہ نے جو ہمیں پیٹا ہے نا وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آگئے ہمارے اببہ ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا غلط لڑکوں میں چرزیوں ہیروین جو ہیوں محول خراب کر دیتا ہے مجھے یاد ہے بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزا آتا ہے میں ایک دفعہ کیا ہوا ہمارے اببہ جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا وہ لڑکے بڑکے ہیں ادھر عباش قسم کے ان کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماج شائب کے کوئی پی رہا ہے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا وہ گندی گندی آلبم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے ہم بھی گھومنے پھر نہیں نگل جاتے تھے تو نتیجہ کیا نکلا اببہ ایک دن آئے دو دن آئے بھائی یہ کیا والدہ نے کہا میرا تو روہ نہیں ہے نہیں سمجھ رہا ہے تو ایک دن کیا ہو اببہ جلدی آگئے تو میں کھیل کے آرہا تھا میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گردو ہبار سے مٹی میں اتنا کھیلے ہم کیچڑ جب بارش ہوتی تھے تو کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو میں جب آیا تو اببہ بیٹھے ہوئے ہیں اببہ نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشیل آ رہے ہیں میں سمجھ گیا آج اچھی ریپورٹ نہیں تو اببہ کے پاس پائپ تھا وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جائے کرتا تھا اس زمانے میں فری میں بھی ملتا تھا وہ پائپ رکھا ہوا تھا اببہ نے پکڑ کے الحمدللہ تبیہ سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے مابو اس کے بعد سے ایک روپ بیٹھ گیا اب ان لانڈے لپڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ کوئی خاندانی بندہ ہو اببہ نوٹ کرتے ہیں تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا یار اللہ نے سب کو سائنزان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا بچہ کما نہیں پا رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے کما رہے کوئی غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کبھی تو اللہ جہانم میں ڈالے گا نا سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچہ کیوں سمجھا تو غریب بھی ہولسل کے حساب سے رہیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے چار بچوں کو غربت کے لیے سیلیکٹ کر لیا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھو میں دو منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنگ ہو جائے نا ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سہری بھی مل رہی ہے افتاری بھی مل رہی ہے باپ بھی مالدار ہے صرف اس لئے کہ بے روزگار ہے خودکشی کر رہا ہے دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اس کو کہاں سے کھلائیں گے یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو پیغمبر نے کیا بتایا دنیا مسافر خانہ ہے یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری سے بھی کم ہے اور رز دینے والا کون ہے اللہ جس کو چاہے گا بارہ بچوں میں بھی دے دے گا جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماباپ کو غریب کر دے گا تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے تم نے تو محنت کرنی ہے اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی تزووجل ودود الولود عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ایک اور صحابی تھے وہ غریب صحابی تھے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کسرس سے دے اور تم سے محبت بھی کرے گی محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں ورنہ دے گی نہیں تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے نکاح بھی کسرس سے کر رہے ہیں نسل بھی بڑھا رہے ہیں حضرت ابو حریرہ کے انیس بچے تھے حالکہ مسکین ترین صحابے میں ابو حریرہ کا شمار ہوتا ہے لیکن وہ ڈپیریشن کیا ہو گئی پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا انیس بچے بھی ہو رہے ہیں تو ٹینشن نہیں لے رہے اور اللہ نے بھی اس کے دروازے کیا کیے ہیں کھولے ہیں تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہوگے نہیں دیکھ رہے نہیں ہے ہی بات سمجھ میں میرے بھائی تو توقل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ کماؤ محنت کرو اپاہج نہ بناو اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سنکے پوستی بن کے گھر میں لیڑے جاؤ محنت کرو اسٹرگل کرو نہ اس وجہ سے نسل روکو نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوتھ بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے بچے پیدا ہو رہے آخرت کے لیے بس کس کے لیے پیدا ہو رہے آخرت اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان چوریاں چکاریاں نہ کرے جھوٹ نہ بولے یہ ٹریننگ کرو اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے کم میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ بچہ کم جب ہوتے تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا انصر کم ہوتا ہے تو اللہ پہ اعتماد اور توقل پریکٹیکلی صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہے تو نسل کیوں روک رہے تو ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو آپ اللہ کو آپ کے بیروزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو اور آپ کو میں اللہ پہ توقل توقل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی تو میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آری بات توقل کرتا ہے تو خودکشی کیسے بات کی کر رہے تو جھوڑ بول رہے تو توقل کر کے تو اس لئے اللہ پہ توقل کا مطلب سچی مچی کا توقل مادہ پرس آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے اس نے اللہ کو اپنی ڈشنری سے نکالا ہوا ہے حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں ہمائی گوڑ باقی گوڑ کا کیا رشتہ ہے آپ سے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گوڑ کیا ہوتا ہے تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا ڈیپریشن لیس ٹینشن دینا سیکھو کہ ٹینشن لوگ ہیں آپ جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا اپنے بچے بھی دکھا ہے میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے دو چار میں نے پیچ کر دیا ایسے پوری ایک اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں مہنگائی ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ ریسپونسبلیٹی ہماری ہے نا بچوں کی تو جو باپ ٹینشن نہیں رہا جس کا پیسہ ڈائرہ خرچ ہو رہا ہے سترہ بچوں پہ سولہ ہیں اٹھارہ سوری دو سوتیلے ملا کے اٹھارہ میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا تو ساری ریسپونسبلیٹی اصل میں کس کی ہے ہماری ہے نا تو ہمیں ٹینشن ہونی رہی ہے لبرال لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے غربت بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ابے باپ سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ کو یار ہمارا نائنٹی نائن پرسن پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں تو بچت تو ہماری نہیں ہو رہی لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے اللہ کا شکر ہے ان مادہ پرسنوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے ہیں نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے ان کو دیکھو میں نے کہا تمہارے دو ہیں اور تمہارے ذمہ صرف دو ہیں نا اور ہمارے سترہ ہمارے سترہ کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے تم لے رہے ہو ہم تو کچھ ہی منا رہے ہیں اس لئے میرے بھائی اسلام کو دل و جان سے فالو کرو گے تو مزہ آئے گا اوپر اوپر سے فالو کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مزہ آئے گا